ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میٹسٹ کلاس میں دوستو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو سیڈزین ڈرابس کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ نے سیڈزین سیرپ کے بارے میں سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا یوز بھی کیا ہوگا لیکن یہ ریسنٹلی لانچڈ ڈرابس ہیں دوستو سیڈزین ڈرابس ڈاکٹر ایڈیز کی اور سے سکسٹی ایٹھ روپیز میں آپ کو یہ ڈرابس مل جاتی ہیں یہ ایچ ایمل 10 ایم جی ہوتا ہے اسی لیے یہ ایم جی کتنے میلگرام میں کتنے ایمل میں رہتا ہے وہ بہت ایمپورڈنٹ ہوتا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اسی لیے ڈاکٹر کی سلا یا پرچی کے بغیر نہ خریدیں دوستو یہ سردی کی زکھام کے لیے یوز کیا جاتا ہے چھوٹے بیبیز میں لیکن میں منیموم ایج آپ کو بتاؤں گا منیموم ایج جو ہوتی ہے سکس منس کے بعد ہی ہوتی ہے جیسے کی سکس منس سے لے کر 2 years تک آپ یوز کر سکتے ہو یاد رکھئے یہ جو سردی زکھام کی سکریشن جو ہوتے ہیں وہ کم کر دیتے ہیں مائلڈ کھانسی جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے لیکن جب کام اتنا ہے تو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس اس کے یہ ہیں کہ اس سے بچے کو نیند آنے لگتی ہے اور ایکٹیو نہیں رہتا ہے اسی لیے کرپیا کر کے ڈوز سہی ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں اور ڈاکٹر سے کراس چیک کریں ڈوزز کے لیے تب ہی اس کا استعمال کریں دوستو یہ ڈاکٹر ریڈیز کی جو بنائی ہوئے ٹیسٹ بھی اچھا ہے بچوں کو پسند بھی آئے گا اور ریزرز بھی بہت ایکسلنٹ ہیں یہ آپ کو سیٹریزین یعنی انٹی ہسٹامینک کلاس کہا جاتا ہے جہاں پر یہ الرجیز کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے آپ کے ریشز الرجیز جو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو ڈسٹ الرجی ہونے کی وجہ سے یا کسی کارن کے وجہ سے ریشز جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت commonly use کیا جاتا ہے دوستو یاد رکھئے یہ دن میں ایک ٹیم دیا جاتا ہے دن میں صرف ایک ہی ٹیم دیا جاتا ہے تین ٹیم نہیں دیا جاتا ہے یاد رکھئے وہ بھی رات میں دیا جاتا ہے تاکہ بچہ سو سکے اور سجدی زکھان بھی کم ہو سکے اس کو تین ٹیم نہیں دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے اور ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن یہ ہے کہ یہ جو ڈوسیج ہوتا ہے اس کا جو جو ایمیل ہوتا ہے کتنا ڈالا ہے یہ گوگل نہ کریں ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی استعمال کریں فارماسیس سے بھی نہ پوچھیں unless and till فارماسیس کو ڈوس پتا ہو تو لیکن انڈیا میں جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی لیا جاتا ہے اوکے تو چلی دوستو تینکی سو مچ سبسکاب کیری